خیبر کے علاقے بارہ میں پولیس کی بروقت کاروائی دہشتگردوں کا حملہ ناکام دو خودکش حملہ آور مارے گئے دہشتگردوں نے بارہ تھانے سی ڈی ڈی سیل اور سرکاری دفاتر پر مجتمع تحصیل کمپاؤنٹ میں گھسنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے ایک دہشتگرد مرکزی گیٹ دوسرا اقبی دروازے پر پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا آج جی خیبر پختونخواہ کی جیو نیوز سے گفتگو اختر حیات نے بتایا کہ دھماکوں کے نتیجے میں دو اہلکار شہید ساتھ زخمی ہو گئے انٹیلیجنس اطلاعات پر سیکیورٹی پہلے ہی ہائی الیرٹ تھی لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیراعظم شیباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شیباز کو بری کر دیا عدالت نے شیباز شریف اور حمزہ شیباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی منی لانڈرنگ کا ریفرنس اگرز دو ہزار بیس میں دائر کیا گیا وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت ملک بھر میں فوج تائیونات کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں سمیت گلگت اور آزاد کشپیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا چاروں صوبوں کی درخواست پر فوج تائیوناتی عمل میں لائی گئی ہے سندھ میں نو اور دس محرم الحرام کو موڈسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی خواتین، بچوں، معذور افراد اور بزرگوں کو استثناء ہوگا اسلحہ ساتھ لے کر چلنے کے تمام اجازت نام موت کل اسلامبار ڈسٹرک کورٹ میں توشا خانہ کیس کی سمات وکیل پی ٹی آئی خاجہ حارس نے چیئرمن پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی عدالت نے کہا توشا خانہ کیس مزید استثناء کی درخواستوں پر نہیں چل سکتا عدالت کس بنیاد پر حاضری سے استثناء منظور کرے خاجہ حارس نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی کی موجودگی میں شہادتیں ریکارڈ ہونی چاہیے نمائندہ مقرر کرنے پر اعتراض نہیں لیکن ملزن کی گیر موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آج چیئرمن پی ٹی آئی کو بلایا اس لیے تھا تاکہ ملز مسئلہ حل ہو عدالت کے پاس کوئی جواز ہی نہیں کہ حاضری سے استثناء منظور کرے یاسین ملک جدوجہد کی ایک علامت ہے انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی صحت اور فیملی سمیت سب کچھ قربان کر دیا بھارت میں گرفتار حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ کا مظفر آباد میں آزاد جمہ کشمیر قانون ساز اسیمبلی میں خطاب بھارتی وزرعظم نرندر موڈی کو مخاطب کر کے کہا اپنے میرے والد کو غیر قانونی طور پر پابند سناسل رکھا ہوا ہے والد کو کچھ ہوا تو ذمہ دار موڈی ہوں گے یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ کا اخواہ میں اتحدہ سمیت تمام عالمی اداروں سے اپنے والد کی رہائی کو ممکن بنانے کا مطالبہ یکرین کے وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیر خارجہ بلاول بھوٹو زرداری نے یکرینی ہممند سب کا استقبال کیا یہ کیسا کپتان ہے اور کس کا کپتان ہے جو اپنی آنا کی خاطر ملکی مفادات کو دعاو پر لگاتا ہے پہلے امریکہ پر سائفر سازش کا الزام لگاتا ہے پھر اسی امریکہ سے اپنے لیے لابنگ کرنے کی بھیک مانگتا سنائی دیتا ہے وزیر مملکت مصادق ملک کی چیئرمن پی ٹی آئی پر تنقید پریس کانفرنس میں کہا امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کی تردید کر دی ہے آزم خان نے میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا اسے چیئرمن پی ٹی آئی کے جرائم ثابت ہوئی پی جی ایم کی ترجمان حافظ حمداللہ کا سائفر کا جھوٹ گھڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کا مطالبہ کہا آزم خان کے اطراف کے بعد میر جعفر کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی جائے چار سال پاکستان پر مسلط سیاسی دجال نے معیشت اور قومی مفاوضات سے غداری کی غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹنے والا خود ہی غدار نکلا اس کو اس کے مائی کے فیول ایجسمنٹ قیمت میں ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری سی پی پی اے جی نے دو روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی فی یونٹ اضافے کا اطلاق صرف جولائی کے بلو پر ہوگا قیمتوں کا اطلاق کی الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا کراچے کے سارفین کے لیے مائی کے ایجسمنٹ ایک روپے چواریس پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی جا چکی ہے اور انٹر بینک میں ڈالر پینتالیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو چوراسی روپے پچھس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا بھاؤ دو سو نوے روپے پر پر آیا